حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں میری امت میں جاہلیت کی وہ ہمیشہ باقی رہیں گی پہلی بات انیاحہ یعنی نوحہ کرنا یعنی جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اس پر جاہلیت کی ایک رسم و رواج بلکہ نوحہ کرنے والیوں کو الگ سے بلائے جاتا تھا نوحہ کرنے والیوں کو الگ سے بلائے جاتا تھا اور وہ وفات پر نوحہ کرتی تھی گریبان چاک کرنا چیکنا رکسار پیٹنا چلانا یہ سب جو ہے وہ نوحہ کی قسمیں ہیں جس سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ اس سے جو ہے وہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر عدم رضا مندی کا اظہار ہے حالانکہ ایک مومن کے لئے تو تمام معاملات میں مشکلات ہوں یہ آسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے مشکلات ہیں تو صبر کرنا ہے اور آسان ہیں خوشحالی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے یہ نوحہ کرنا نوحہ بازی ہمیشہ میری امت میں جو لوگ اسلام لے آ چکے ہیں امت اجابت اس میں یہ باقی رہ گیا اس کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے کام کہا یہ جاہلیت ہے ایک ہے جاہلیت ہے مطلق جو کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحسط سے پہلے کا دور تھا اور ایک ہے جاہلیت نسبی یعنی اسلام لانے کے بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی بھی جاہلیت کا کوئی کام کرے گا تو اس کو من امور الجاہلی یعنی جاہلیت کا امور یا جاہلیت والا کام تو کہا جائے گا لیکن وہ جاہلیت والا دور جو نصوص میں یا قرآن حدیث میں آتا ہے اس سے مراد آپ کی بیعصد سے پہلے کا دور تو ایک تو یہ ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ ہمیشہ اس امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے باقی رہے گی وہ بات یہ ہے کہ حسب و نصب میں تان کرنا برائیاں کرنا عیب لگانا اس کے دو معنی اہل علم بیان کرتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ کچھ اقوام کو کچھ قبیلوں کو برا بھلا کرنا کہ یہ فلان نصب نامے کا ہے اچھا یہ قوم تو ایسی ہوتی جیسے کہ ہمارے ہم بہت کومن ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ تو کنجوس ہوتے ہیں فلان یہ تو بے وقوف ہوتے ہیں ہمارے ہم ملک پاکستان میں مختلف قبائل اور مختلف کمیونٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں کوئی اردو سپیکنگ ہے کوئی میمن ہے کوئی پنجابی ہے کوئی پتھان ہے وغیرہ وغیرہ لہٰذا اس طرح کے تحان سے ہمیں بچنا چاہی یہ جاہلیت والے امور ہے برائی اور اچھائی نہ حسب و نامے سے اس کا تعلق ہے نہ ظاہری شکل و صورت سے اس کا تعلق ہے اسلام نے جو ہمیں اچھائی اور برائی کا میار یعنی عزت والا کون ہے اور بے عزت کون ہے اسلام نے ہمیں جو میار دیا ہے وہ کیا جو سب سے زیادہ متقی ہیں اللہ کے ہاں ظاہری شکل و صورت کا اعتبار یہ میار یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے اللہ کے ہاں یہ قوم یہ حسب نامے یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں سٹینڈرڈ ہے تو وہ تقوی ہے میار ہے تو وہ تقوی ہے ہم بھی دین اسلام کے میار کی مطابق کیوں نہیں چلتے بلکہ ہم میں سے بہت سے جو دین پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں دین پر چلتے بھی ہیں الحمدللہ لیکن اس کے باوجود اس طرح کے مسائل میں وہ بہت ویک ہوتے ہیں لہٰذا اس طرح کی باتوں کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے تو ایک معنی تو یہ ہے کہ حسب نصب میں تان کرنا اور اسی طرح ایک دوسرا معنی یہ ہے کسی فرد کے نسبت یعنی جو اس کا حقیقی باپ ہے اس پر تان کرنا کہ فلان تمہارا باپ نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا یہ سب جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں جاہلیت میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں اور اگر جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس طرح کے امور کا مرتقب ہوگا تو اس کو بھی جاہلیت کا کام ہی کہا جائے گا ان کاموں سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اکو لکاولی حضر سکفر اللہ علیہ و لکم